دوستو کسی شائر نے کیا خوب کہا ہے تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت ہم جہاں میں تیری تصویر لیے فیرتے ہیں لیکن کیرل میں ایک ایسا گاہ ہے جو اس بات کو جھوٹ ثابت کر رہا ہے کیونکہ یہاں چار سو سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جس کے جڑوا چہرے اس گاہ میں ہی موجود ہے کیرل کے کوچی شہر سے قریب ڈیڑھ سو کلومیٹر کے خاصلے پر ستیت کوہڑی گام کے قارن پوری دنیا کے ویگیانک صدقے میں ہے کی ایسا کیا ہے اس گام کی آوہ ہوا میں کی یہاں پیدا ہونے والے جڑواں بچوں کا اوسط ساری دنیا کی اوسط سے ساتھ کنا جادہ ہے نمسکار دوستو میں راز گوڑ واسودے درسن میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں آج ہم آپ کو ایک ایسے گام میں لے کے چلتے ہیں جہاں چار سو سے زیادہ بچے اور بڑے جڑواں ہے یہ گام پورے وسم میں بھی خیات ہے آج ہم آپ کو اس گام کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اس ویڈیو کو ان تک بینہ سکپ کیے پورا دیکھیں ملہ پورم جلے میں اس گام میں پیدا ہونے والے جڑواں بچوں کی تعداد کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ترقیباً دو ہجار لوگوں کی عوادی والے اس گام کے ہر گھر میں جڑواں بچے ہیں یہاں نوزا جڑواں بچوں سے لے کر بزرگ جڑواں بچے تک موجود ہے ویگیانک اس راج سمجھنے میں لگے ہیں کہ اس گام میں دنیا میں جڑواں بچوں کی عوصت سے آخر ساکھ گناہ جادہ جڑواں بچے آخر کیسے پیدا ہو رہی ہیں عام طور پر دنیا بھر میں ہجار میں ماتر چھے بچے جڑواں پیدا ہوتے ہیں جبکہ یہاں ہر ہجار بچوں میں بیاریس جڑواں پیدا ہوتے ہیں گام میں پرویش کرتے ہی نیلے رنگ کے ایک سائن بول پہ لکھا ہے کہ بھگوان نے اپنے جڑواں گام کوہنی میں آپ کا سواگت ہے دنیا بھر میں اس سہر کو جڑواں گام کے نام سے جانا جاتا ہے اس گام کی 85 فزدی آوادی مسلم ہے لیکن ایسا نہیں کی ہندو پرویاروں میں جڑواں پیدا نہیں ہوتے ستانے لوگوں نے بتایا ہے کی جڑواں بچوں کا سلسلہ یہاں کریٹ 60 سے 70 سال پہلے شروع ہوا گام کے سرپنچ کا کہنا ہے کی کسی دوسرے گام کی لڑکی یہاں ویوہے کر آتی ہے تو اس کے بھی جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں اس گھتھی کو سمجھنے کی لیے کچھ سمیہ پہلے بھارت جرمنی اور بیٹین کا ایک سنیوکت ادھین دل یہاں آیا تھا اور انہوں نے یہاں کے لوگوں کے دینے کا ادھین کرنے کے لیے کچھ نمونے اکترکٹ کیے اسی طرح بہت سے دل یہاں آتے ہیں اور یہاں کے لوگوں کے چہرے وہرے یہاں کی آؤ ہوا کھان پان اور انہے تمام طرح کے ادھین کرتے ہیں لیکن جڑواں بچے پیدا ہونے کی کوئی وجہ آج تک معلوم نہیں ہو پائی ہے گام کے ہی رہنے والی سترہ برس کی سمائت اور افایت دیکھنے میں ایک دب ایک جیسی ہے ماں دونوں کو کبھی ایک جیسے کپڑی نہیں پیناتی اور ہمیشہ انہیں کپڑوں سے پہچانے کی کوشش کرتی ہے کھیل کے میدان پر بھی اکثر جڑواں بچوں کے کارن جگڑا ہو جاتا ہے دوستو یہ جانکاری کیسی لگی ہماری چینل کو سسکرائب کریں کمنٹ کریں اور لائک کریں تاکہ ایسی نئی ویڈیو آپ تک ملتی رہیں